اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ کونسے پرسنس ہیں جو پری ایمشن کا جو رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ حق شفا کو استعمال کر سکتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ہمارا جو ہے نا حق شفا بنتا ہے سب سے پہلے تو پری ایمشن ایکٹ میں دیکھیں تو یہ جو قانون ہے دراصل یہ بنائے اسی لئے گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو پریورٹی دی جائے جب آپ پری پراپٹی سیل آؤٹ کریں اگر آپ اپنی پراپٹی بیچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے جن کا حق شفا بنتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی پراپٹی کے اندر کوئی شخص شریک ہے کوئی کو آنر ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پراپٹی دینی ہے یا اس کے علاوہ جس کی پراپٹی آپ کے ساتھ ہے ساتھ والے جو ہمساہیہ ہے اس کی پراپٹی یا اس کے علاوہ جس کسی شخص کا آپ کی پراپٹی سے کوئی انٹریسٹ اٹیچ ہے یعنی آپ کی پراپٹی سے راستہ گزرتا ہے پانی کے راستہ گزرتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے یعنی آپ کی پراپٹی کے ساتھ اس کا رائٹ اٹیچ ہے تو پھر آپ اس کو پراپٹی دیں گے سو پری امپشن کا جو قانون ہے دراصل یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب اپنی پراپٹی بیچنی ہے تو پھر آپ نے پراپٹی دینی ہے کچھ مقصود لوگوں کو ٹھیک ہے نا انہی کو آپ نے property sell out کرنی ہے سو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے سب سے پہلے property دینی ہے جب آپ نے property کو sell out کرنا ہے یا ہم اس کو اگر اس طرح ان الفاظوں میں بولیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا preemption کا right بنتا ہے وہ کہے سکتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر property کا آپ نے اس بندے نہ تھا اگر ہم نہ لے رہے ہوتے ہم انٹریسٹ نہ لے رہے ہوتے تو پھر آپ آگے کر دیتے ٹھیک ہے جی سو یہ چیز ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر اس کے حوالے سے جو سیکشن چھے ہے نا پریمپشن ایکٹ وہ ڈیل کرتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا پریمپشن کا right بنتا ہے باقی پریمپشن کی ڈیفنیشن کیا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا privilege ہے ایک ایسا right ہے جس میں ایک شخص کسی property کے اوپر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یار یہ property تو مجھے دینی چاہیے تھی آپ کو آپ نے اس بندے کو کیوں دی اگر وہ property یعنی کہ اس property میں آپ شریک ہیں یا آپ کی وہ property آپ کے ساتھ ہے ہمسائے میں ہے یا اس property کے ساتھ آپ کا کوئی right attach ہے پریمپشن کا مطلب کہ ایسا right یا ایسی privilege جس کے ذریعے آپ property کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ property تو مجھے ملنے چاہیے تھے اب ہم دیکھیں گے وہ کونسی لوگ ہیں جو پریمپشن کا جو right ہے اس کو claim کر سکتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی وہ تین قسم کی لوگ ہیں جو سب سے پہلا شخص ہے اس کا نام ہے شافی شریک شریک کا مطلب ہوتا ہے شرکتدار کو آنر یعنی ایک property ہے اسی property میں تین سے چار بندے اس کے co-owner ہیں تو شافی شریک اس کو بولیں گے جو اس property کا already اس کے پاس کچھ حصہ ہے مثال کے طور پر ایک مکان ہے اس مکان کے جو مالک ہیں وہ دو بھائی ہیں سو دونوں بھائی ہم دونوں بھائیوں کو کیا کہیں گے کہ یہ شافی شریک ہیں یعنی یہ ایک ہی property کے دو مالک ہیں ان دونوں کا پچاس پچاس پرسنٹ جو ہے نا اس property کے اندر right ہے وہ شخص جس کا آپ کی property کے ساتھ کوئی interest develop ہے یعنی آپ کی property سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں یعنی کوئی راستہ گزرتا ہے آپ کی property سے پانی گزرتا ہے نہر گزرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ property کسی اور کو دیتے ہیں تو اس بیچارے کا کوئی problem create ہوگا اس کے لئے problem create ہوگا کہ کوئی اور اجنبی بندہ آکے اس property پہ بیٹھ جائے گا تو میرا یہ جو right ہے یہ متاثر ہو جائے گا دوسرا شخص اس کو ہم بولیں گے شافی خلید اور تیسرا شخص شخص ہے شافی جار یعنی جو آپ کی property ہے اس کے ساتھ والی جو property ہے بالکل attach جو property ہے اس بندے کو ہم بولیں گے شافی جار یعنی اگر آپ کا جو گھر ہے اس کے ساتھ والا جو گھر ہے ہم وہ جو شخص ہے ہم اس کو بولیں گے کہ یہ شافی جار ہے وہ بھی بندہ claim کر سکتا ہے پری ایمپشن کے لئے سب سے پہلے شافی شریک co-owner ایک property ہے اس کے تین بھائی co-owners ہیں اگر ایک بھائی property بیچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کو کہے گا اپنے بھائی کو کہے گا جو شافی شریک ہے یعنی دیکھو ہم چار بھائی ہیں ہماری ایک property ہے تو اگر میں اپنی property کا کچھ حصہ بیچنا چاہوں گا تو سب سے میں اپنے کسی ایک بھائی کو کہوں گا کہ بڑے بھائی کو کہوں گا چھوٹے کو یا اس سے چھوٹے کو کہوں گا کہ یار تم لے لو بھائی یہ میں property بیچنا چاہتا ہوں سب سے پہلا تو right ان کا بنے گا ہم اس کو بولیں گے شافی شریک اور وہ claim کر سکتے ہیں اگر میں property کسی اور بندے کو دے دوں کزن کو دے دوں یا کسی اور دور کے رشتے دار کو دے دوں تو میرے بھائی جو ہیں جو شافی شریک ہیں اسی property میں ان کا حصہ ہے وہ claim کریں گے وہ مجھے آکے کہیں گے کہ یار ایاز آپ کیوں دے رہے ہو بھائی ہم آپ کے بھائی ہم تو شافی شریک ہیں سب سے پہلا right تو ہمیں بنتا ہے سو وہ شافی شریک جو ہے نا سب سے پہلے claim کر سکتے ہیں right of preemption کا اس کے بعد آتی ہے دوسری category سے راستہ گزرتا ہے پانی کی نہر گزرتی ہے یا روشنی کا راستہ گزرتا یہ کچھ بھی چیز ہے تو وہ بندہ بھی claim کر سکتا ہے کہ بھائی جان میرا حق ہے property کا سب سے پہلے تو شافی شریک کا ہے بھائی جان جو property کے اندر حصہ دار ہے آپ کے ساتھ co-owner ہے اگر وہ اس میں سے کوئی بندہ مثال ہے میں اپنا میرے ہمارے گھر ہے اس میں co-owner ہوں میرے تین بھائی بھی میرے ساتھ ہیں تو میرے تینوں بھائی انٹریسٹیڈ نہیں ہیں تو اس کے بعد دوسرا کس کو میں دے سکتا ہوں شافی خلیت کو دے سکتا ہوں جس property کے ساتھ اس شخص کو دے سکتا ہوں جس کا میری property کے ساتھ کوئی right attach ہے یا میری property سے اس کو فائدہ ملتا ہے کوئی راستہ گزرتا ہے تو شافی خلیت ہے شافی خلیت بھی جناب وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی جان ایاز صاحب اگر آپ کے property نہیں لے رہے تو آپ مجھے دو کیونکہ میں شافی خلیت ہوں کیونکہ آپ کی property سے میرا راستہ گزرتا ہے آپ کے کھیت سے ایک نہر گزرتی ہے جو میری خیت تک آتی ہے میرے خیت کو پانی ملتا سو اس لئے میرا رائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا بندہ جو پریمپشن کا رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اس کے بعد تیسرا بندہ اچھا اس میں پھر کنڈیشنز ہیں یہ شافی خلیت ہے تب رائٹ اور پریمپشن کو دعویٰ کر سکتا ہے اگر میری property میں شافی بندے کو دے نہیں تو دے دو اس کے بعد ہی جا شافی خلیت کو دوں گا سب سے پہلے اپنے گھروانوں کا حصہ ہوتا اگر نہیں لینا چاہتے تو شافی خلیت کو میں دوں گا اس کے بعد دوسری تیسری کیٹیگری ہے شافی جار شخص جس کی property کے ساتھ اٹیج ہے یعنی ہمارا جو گھر تھا یا ہمارا جو کھیت تھا جس میں ہم تینوں بھائی شریک تھے تو اب ساتھ والا جو property ہے وہ میری cousin کی ہے تو میرا کزن کہتا ہے کہ یار اگر تمہارا بھائی شافی شریک ہے وہ property نہیں لے رہا اور اگر شافی خلیت ہے جس کا دیا ہو کہ ہم اپنا right apply نہیں کریں گے استعمال نہیں کریں پری اپشن کا شافی جار کو دو تو پھر میں شافی جار کو جو میری property کے ساتھ والی جو property کا بندہ ہوگا میں اس کو دے دوں گا اس حوالے سے ہم تصویر دیکھیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں ہاؤس نمبر ٹو ہے یہ میرا گھر ہے اے بی سی ہم اس کے ہیں تین کو اونر ہم تین وں شافی خلید کیونکہ میرے گھر کے سامنے جو راستہ ہے وہ کلیم کر سکتے ہم شافی خلید ہمیں دے بھائی جان اگر شافی شریک اگر شافی خلید بھی انٹریس نہیں ہے تو ہاؤس ون اور ہاؤس تھری والے جو بندے ہیں شافی جار کیونکہ دیوار اور میری گھر کی دیوار دونوں ساتھ اٹیج ہیں یعنی یہ دونوں ایک سائٹ پہ ایک دوسری سائٹ پہ دونوں کی پراپٹی اٹیج ہے تو یہ دونوں بھائی جان آپ ہاؤس ون اور ہاؤس ون اور ہاؤس تھری والے جو شافی جار ہیں وہ میرے پاس آکے کہہ سکتے بھائی شافی شریک یعنی بی اور سی لے رہے ہیں تیرے سے پراپٹی نہ خلیط لے رہی ہیں تو بھائی ہمارا حق ہے اگر میں ان تینوں میں سے کسی کو نہیں دیتا کسی اور کو دوں گا تو یہ تینوں بندے یعنی شافی خلیط والے شافی جار والے اور شافی شریک بی اور سی یہ سب میرے پیچھے بڑھ جائیں گے اور کہیں گے بھائی ہمارا رائٹ تھا پریمپشن کا تم نے کیوں کسی کو دیا سمجھ رہ جائیں اب اس کی یہ ہے کہ یہ جو رائٹ اور پریمپشن ہے یہ کب کچھ ایسے کیسے جس میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر پریمپیٹر کی کوئی ڈیتھ ہو جائے کوئی شافی شریک شافی جار شافی خلی مر جائے بیچار کوئی بھی نہ رائے تب بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے یا کسی نے جناب اماؤٹ دینی تھی آپ کو ایک مقصوص ٹائم کے اندر پریمپشن کے دعویٰ کرنے کے بعد اس نے نہیں دی تب بھی وہ پریمپشن کا رائٹ ختم ہو جائے گا یا پریمپشن کے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ایک ٹائم ہوتا ہے بجانے ٹائم کے اندر ہی اندر آپ اپنے دعویٰ کرنا ہے اگر آپ کو دس سال کے بعد یاد آ جائے گا تو وہ پھر کام نہیں چلے گا ایک مقصوص اگر جو ویلیڈیٹی ہے پریمپیٹر کی وہ ختم ہو جائے یعنی وہ پریمپیٹر کوئی سزا یافتہ بن جائے وہ بینک کرپٹ ہو جائے اس کو عدالت نے ناہل ڈس کالیفائی کروا یعنی ناہل ڈیکلیئر کر دیا ہو وہ نواشری بن جائے یا چانگیر تاہی بن گیا ہو تو تب بھی وہ پریمپشن کا رائٹ اپلائی نہیں کر سکتا اور اس کے لئے اگر پریمپیٹر خود ہی اپنا رائٹ وی آف کرنا چاہتا ہے یعنی شعفی شریک ہو شعفی جار ہو یا شعفی خلی تو یہ تینوں میں کوئی بندہ ہو وہ اپنا رائٹ اپلائی استعمال ہی نہ کرے پریمپشن کا تو تب بھی جو پریمپشن کا رائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا جی اب یہ پریمپشن کا رائٹ کون سی پراپٹی کے اوپر آئیز ہوتا ہے جو گاؤں کے اندر زمین ہیں وہ بھی اموویبل پراپٹی اور ساتھ میں اربن ایریاس کے اندر جو اموویبل نہیں آتا یہ آپ نے یاد رکھ ہے یہ تین قسم کے پراپٹی ہیں جہاں پہ پریمپشن کا رائٹ ہوتا ہے سو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک اس میں میں نے آپ بتایا کہ تین بندے ہیں جو حق شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں شافی شریف جس کا آپ کی پراپٹی کے ساتھ کوئی انٹریسٹ ڈیولپ ہے یعنی اٹیچ ہے کوئی راستہ آپ کے گھر سے گزرتا ہے پانی گزرتا ہے اور اس بیچاری کی زمین کو فائدہ پہنچ ہے شافی جو آپ کی پراپٹی کے ساتھ بلکل اٹیچ ہے دیوار کے ساتھ وہ جیسے کہتے نا بھت بھت سانگر ہو جو حق ہے وہ استعمال کر سکتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک بہت آسان یہ کوششن ضرور آتا تیار ضرور کرنا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ